بولیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ مشکل حالات میں کیسے کھیلنا ہے اماد وسیم نے بتا دیا افغان ٹیم کو ایک اور سبق لیڈز کے میدان سے اچھی خبر سامنے آگئی پاکستان نے دلچسپ مقابلے کے بعد افغانستان کو شکست دے دی ہے بتاتے چلیں آپ کو کہ پاکستانی شاہینوں نے بازی اپنے نام کر لی ہے پاکستان نے دو اور ڈائے میچ میں افغانستان کو شکست دے دی سیمی فائنل کی دوڑ کے لیے یہ میچ جیتنا بہت ضروری تھا اور پاکستان نے کر دکھایا ہے بتاتے چلیں اماد وسیم کی شاندار کار کردگی کے بعد اس پاکستان نے میچ اپنے نام کر لیا ہے بتاتے چلیں کہ دو سو اٹھائیس رنس کا ٹارگٹ تھا جو کہ پاکستان نے آخری آور میں حاصل کر لیا اوپننگ پارٹنرشپ ایک اچھا آغاز فراہم نہ کر سکی فخر زمان جو کہ انکس کی دوسری بال پر ہی آؤٹ ہو گئے اور اس کے بعد امام الحق اور بابر آزم کے درمیان شاندار پارٹنرشپ لگیا بتاتے چلیں کہ امام الحق 36 رنس بنا کر آؤٹ ہو گئے جبکہ بابر آزم نے 45 رنس سکور کیے محمد حفیظ نے 19 رنس سکور کیے جبکہ حاری سوہیل جو کہ پچھلے دو میچوں میں لگتار 50 سکور کر چکے ہیں انہوں نے 27 رنس بنایا تھے کپتان سرفراز احمد رنس آؤٹ ہو گئے اور انہوں نے 18 رنس سکور کیے اماد وسین جنہوں نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا ان چاس رنس انہوں نے سکور کیے اور انہوں نے شاہداب خان اور باہاب ریاض کے ساتھ ایک اچھی اننگز کھیلی بتاتے چلیں اس سے پہلے 228 رنس افغانستان نے بنائے تھے جس میں اچھی بالنگ کا مظاہرہ کیا گیا شاہین شاہ افریدی کی جانب سے انہوں نے چار کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا جبکہ اس کے ساتھ سال آپ کو بتاتے چلیں دوسری جانب محمد آمیر نے بھی شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور اس شاندار کھیل کے بعد قومی ٹیم کے سیمی فائنل میں پہنچنے کے امکانات روشن ہو گئے ہیں آپ کو بتاتے چلیں قومی ٹیم کی جانب سے شاندار کھیل کا مظاہرہ کیا گیا اور مشکل حالات میں کیسے کھیلنا ہے افغان ٹیم کو ایک اور سبق سکھا دیا گیا لیڈز کے میدان سے اچھی خبر آئی ہے پاکستان نے شاندار کھیل کا مظاہرہ کیا اور افغانستان کو شکست دے دی ہے شائکینے کرکٹ کا جوش و جذبہ آپ دیکھ سکتے ہیں شائکینے کرکٹ کے جانب سے پاکستان کے حق میں نالے لگائے جا رہے ہیں اور اس شاندار کھیل کے بعد آپ کو یہ بھی بتائیں کہ قومی ٹیم کے سیمی فائنل میں پہنچنے کے امکانات مزید روشن ہو گئے ہیں سیمی فائنل کی دور تک پہنچنے کے لیے ایک میس کی دوری پر ہیں پاکستان کو اپنا اگلا میچ بنگلہ دیش کے ساتھ کھیلنا ہے وہ میچ جیتنے کے ساتھ ساتھ انگلینڈ کی ایک ہار بھی بہت ضروری ہے انگلینڈ اگر ایک میچ اپنا ہار جاتا ہے اور پاکستان اپنا اگلا میچ جیت جاتا ہے جو کہ بنگلہ دیش کے خلاف ہے تو پاکستان سیمی فائنل کے ٹاپ فور میں شامل ہو جائے گا اور پاکستان اپنا سیمی فائنل میچ کھیلے گا بتاتے چلیں آپ کو آج کے میچ کے حوالے سے تو اماد وسیم جو کہ آل رونڈر ہیں ان کی جانب سے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ بھی کیا گیا توکیر اکرمز اسی بارے میں جان لیتے ہیں توکیر بتائی گا قومی ٹیم کی جانب سے شاندار کھیل کا مظاہرہ کیا گیا اس جیت پر شائکی نے کرکٹ کا کیسا جوش و خروش ہے کیا کہنا ہے شائکی نے کرکٹ کا پاکستان نے بہت اچھی انگ کے ساتھ میگ جو ہے وہ اپنے نام کر لیا جس پر لڑکے جو ہیں وہ بہت زیادہ پرجوش دکھائی دے رہے ہیں بہت زیادہ خوش دکھائی دے رہے ہیں شور شرابہ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے ہمارے ساتھ یہ لڑکے بھی موجود ہیں ان سے بھی پوچھیں گا زور سے ایک نعرہ لگا دو پہلے اس کے بعد بات کرتے ہیں جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں یہ بھائی ساتھ زیادہ اچھا بتاؤں کیسا لگ رہے ہیں مجھے نہیں سمجھ لگتی ہم نیوزیلینڈ سے یہاں جیتے ہیں اب ہانیزان سے آگا ہے یہ جذبات ہیں یقیناً ہو دیں چاہیے ہیں ایسے جذبات اچھا آپ بتائیں آپ کتنے زیادہ ساتھ بہت ٹاف ٹائم دیا اتنا مشکل میں ایسا یا سمجھ نہیں آئی تھی دلماد ہونے والا تھا اور ایسے لگ رہا تھا کہ رہا رہے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا لیکن بس یار بس مجھے نیوزیلینڈے جو میں گیا بس کرو بیری گوڈ آپ نے دیکھا جی بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہیں لوگ جو کیوں کہ یہاں پر کچھ اور لڑکوں سے بات کریں گے اچھا سر کیسے آپ کیسے آپ میچ بہت اچھا گیا ہے اس میں کوئی ڈاوٹ نے کیا کہو گے یار یہی کہ اچھا کیلے اور آخری میچ بھی جیتے ہیں بنگلہ دیش سے یار بہت اپ میچ تھا اہمی پسا ہے بس جیتنا تھا ہم نے ان پر ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا اچھا آپ بتائیں کیسا لگ رہا ہے خود پاکستان نہیں ہونے کی ایسے کوئی ویڈز نہیں ہے اس وقت میں بس سپیچلس ہوں اس وقت آپ ان سے پوچھیں اچھا 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 آپ ایدھر آئیں ابھی آپ لوگوں کی بہت شور کی آواز آ رہی تھی اب اب ذرا شور میں جا کے دکھاؤ کیسا لگ رہا ہے کیا گو گے یہ تو ہارنے کی خود جیت گیا یہ خوشی کہ ہم سمائے آ رہی ہے ہم سمائے آ رہے ہیں ہم سمائے آ رہے ہیں یہ بلکل آپ نے دیکھا کہ بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ ہے یقینا پاکستان جو ہے اچھا میم آپ بتائیں اسکیوز می میم کیسا لگ رہا ہے بلائیں بلائیں کیسا لگ رہا ہے پاکستان نے بہت یہ بہت اچھا داتی ہے پاکستان کی جیت میں بہت خوش رہی ہے بہت خوش رہے ہیں بہت خوش ہوئے جیتے ہیں کافی انٹرسنگ میچ ہوتے ہیں ہمیشہ بلکل آپ نے سنا کہ بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ جو ہے وہ دیکھنے میں نظر آ رہی ہے یقینا نوجوان جو ہیں وہ میچ کو جتنی پریوریٹی دیتے ہیں اور جس طرح سے میچ بھیٹ میں بھسا تھا اس کے بعد تو خوش سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہوگا لیکن جس طرح سے پاکستان نے یہ میچ چیتا ہے یقینا قابل تریف ہے اور نہ صرف شہر بر میں بلکہ پورے ملک میں بیرونے موالی میں بھی جو ہے اس کی خوشی بہت ہی جوشو خروش سے منائی جا رہی ہے جی سارے جوشو خروش سے خوشیاں منا رہے ہیں توقیر آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا آپ کو بتائیں علی رضا اب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بھی اس حوالے سے بات کرتے ہیں علی بتائیے گا سیمی فائنل کے لیے ایک اور قدم پاکستان نے آگے بڑھا دیا ہے کیا کہیں گے شاکی نے کرکٹ کتنا پورجوش دکھائی دے رہے ہیں علی رضا ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے اس حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں علی آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے تو بتائیے گا شاکی نے کرکٹ کتنا پورجوش دکھائی دے رہے ہیں آج کی جیت کے بعد آج پاکستان اور افغانستان کا میچ بھی ہے اور اس کے ساتھ رہا روئیل پام میں ینگ چیلنگ کو پرموٹ کرنے کے لیے ایک شاندار فیشن شوک کا بھی انکات کیا گیا اور جیسے ہی پاکستان یہ میچ جیتی ہے ہمارے ساتھ یہاں پر ینگ چیلنگ مجھے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم آج یہاں پر اس شوک کے ساتھ ساتھ بڑی خوشی یہ بھی ہے کہ پاکستان اور افغانستان کا میچ اور پاکستان یہ میچ جیت چکے تو یہ کیا کہنا چاہیں گی آپ میں کیا کہنا چاہوں گی میں یہی کہنا چاہوں گی کہ پاکستان کو ویلی تک کنگ فیشلیشن اور سیکنڈ یہ ہے کہ یہ روئیل پام میں انہوں نے ہمیں اگین سے موقع دیا موڈلز کو نیو ٹیلنٹس کو موقع دیا اٹس فیری گوڈ بکاوز آج کل کی آج کل کے طور میں جتنا ہمارے پاکستان میں ٹیلنٹ پایا جا رہا ہے تو زیادہ بیسٹ ہے کہ اس کو موقع دیا جائے تو انہوں نے بہت اچھا کیا اس کے علاوہ بھی کچھ اور ایوٹس بھی ہیں جو لوگ ینگ ٹیلنٹ کو نیو ٹیلنٹ کو موقع دے رہے ہیں تو آپ کے کہنا چاہیں گی آج یہاں پر اچھا سمہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ فیشن شو کا بھی نکات کیے گئے ینگ ٹیلنٹ کو پرموٹ کریں کیا کہیں گے آپ میں یہ کہوں گے کہ اس طرح کے ایوٹس مزید ہونے چاہیے تاکہ ہماری یوٹ کو موقع ملے اپنا ٹیلنٹ کو اجاگر کرنے کا ہوئے اچھا میں آپ کیا گئی گئے ایکشلی آئی ویلسے لائکی نو آپ پر فیملی شید سپورڈ آس ایک ایوان پیپل آراؤنڈ آسو سپورڈ آسو لائکی نو تو نیو ٹیلنٹ ایوان دیزائنر آسو شیک ہے علی بہت شکریہ آپ ہمیں اس حوالے سے اپ ڈیٹ کر رہے تھے بتاتے چلیں آپ کو کہ پاکستانی شاہینوں نے بازی اپنے نام کر لی ہے پاکستان نے ڈو اور ڈائی میس میں افغانستان کو شکست دے دی ہے سیمی فائنل کی دوڑ کے لیے یہ میس بہت ضروری تھا اور پاکستان نے وہ کر دکھایا جی یہاں شاندار کھیل کا مظاہرہ کیا گیا تو شائکین نے کرکٹ کا جوش و جذبہ کیسا ہے حسن خالد کی جانب رکھ کر لیتے ہیں حسن بتائیے گا شاندار کامیابی پر شائکین کا جوش و جذبہ کیسا ہے کتنے پر امید نظر آ رہی ہیں سیمی فائنل کے حوالے سے شہینوں کی آج لیڈز کے میدان میں شاندار کامیابی پر شائکین کرکٹ بہت خوش ہیں اور آج کا جو میچ تھا وہ انتہائی سنسنی ہیز میچ ہوا ہے آخری آور میں پاکستان نے جیت جو ہے وہ اپنے نام کی ہے اور یہ میچ پاکستان کے لیے جیتنا بہت ضروری تھا کیونکہ پاکستان سمی فائنل کی دور سے باہر ہو جاتا اگر آج کا میچ پاکستان ہار جاتا اور جس طرح سے آج کا میچ پاکستان جیتا ہے شائکین کرکٹ جو ہیں وہ انتہائی پر جوش ہیں پاکستان زندہ باد کے نارے لگ رہے ہیں میرے ساتھ اس وقت شائکین کی بڑی تداد موجود ہے جنہوں نے سڑک کی اوپر کھڑے ہو کر میچ دیکھا ہے اور انتہائی خوشی کا اظہار بھی کر رہے ہیں کچھ لوگوں سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں ان سے کہتا اثراتا ہے سلام علیکم آج کی پاکستان پاکستان جیتے ہیں جی ہمیں بہت زیادہ خوشی ہے الحمدللہ آج بڑا زبردست میچ جیتا ہے ہم نے بڑا انجوائے کی ہے اغوانی ہمارے بھائی ہیں لیکن الحمدللہ کہ ہم میچ جیت گئے ہیں خدا نہ خواستہ اگر ہم میچ ہار جاتے ہیں تو اغوانی ہمارے پیچھے تالییں پیٹتے ہیں تو آج ہم ان کو یہ میسہ ہی دینا چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے بھائی ہیں اور ہم نے آپ کو جو ہے ہمارے ٹیم آپ سے کئی سے زیادہ مضبوطی لیکن عزت طریقے سے آپ کو ہرائے ہیں تو آپ خوش ہیں بلکل آج خوش ہیں ہم بڑا اچھا میچ کھیلا ہے پاکستانوں میں اور بڑی ہمیں خوشی آئی ہے بہت ہی اچھا میچ تھا اغوانیوں کو ہم سنسلی مقابلہ تھا کیا کہیں گے آخری آور میں میچ جیتا ہے کیا کہیں گے خوش ہیں بہت مزا ہے میچ دیکھنا یقین کریں آج اچھے روڈ پر کھڑے ہوگے میچ دیکھنا بہت مزا ہے آپ کیا کہیں گے بڑی خوشی ہو یہ میچ بیکھے ہاتھا جڑا شنگرہ ہو جائے آج کے آج پاکستان جیتا ہے بھنگرہ شنگرہ ہے یہ شائکین کا پرجوش ہے آج کے میچ جیتنے کے بعد زندہ دلانے لہوری ہے جو ہیں وہ انتہائی خوش ہے کہ پاکستان نے آج یہ مقابلہ جیتا ہے اور سمی فائنل کے لیے پاکستان کی ٹیم کی امیدیں جو ہیں وہ مزید روشن ہو گئی ہیں اور شائکین کرکٹ نے اسی امید کا اظہار کیا ہے کہ پاکستان آئندہ آنے والا میچ جو بنگلہ دیش کے ساتھ ہونے جا رہا ہے وہ بھی جیتے گا اور اس کے بعد نہ صرف پاکستان سمی فائنل تک رسائی حاصل کرے گا بلکہ یہ کب بھی اپنے نام کرے گا بہت خالد آپ ہم آئے ساتھ موجود تھے شاہین وں کے شاندار کامیابی پر شائکین کرکٹ کا جوش اور جذبہ دیدنی ہے اور سمی فائنل کے حوالے سے بھی شائکین نے امیدیں وابستہ کر لی ہیں تب آپ کو بتائیں کہ مہنگائی کی ماری عوام پر بجلی اور گیس بم بھی گرا دیا گیا بجلی کی قیمتوں میں ایک روپے اسی پیسی یونٹ کا اضافہ کرنے کا اعلان کیا گیا گیس کے نرخوں میں بھی دو سو فیصد اضافہ کا اعلان کر دیا گیا ہے حکومت نے مہنگائی کی ماری عوام پر بجلی اور گیس بم بھی گرا دیا بجلی کی قیمتوں میں ایک روپے اسی پیسی یونٹ اضافہ جبکہ گیس کی قیمتوں میں دو والے گریلو سارفین کے لیے گیس میں دو سو فیصد اضافے تک کا اعلان کیا گیا ہے کمرچل سارفین کے لیے گیس 31 فیصد مہنگی ہو گئی ہے قیمتوں میں اضافہ کا اطلاق یکم جلائی سے ہوگا دوسری جانے منافخ اور مافیا بھی مہنگائی کی بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے لگا 357 روپے کا ہو گیا ہے لپی جی سیلرز کا کہنا ہے کہ لپی جی ڈیلرز از خود قیمتیں بڑھا رہے ہیں جبکہ سارفین نئے لپی جی کی قیمتوں میں ہوش با اضافے پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ادھر ایک طرف تو یوٹیلیٹی سٹورز پر اشیاء قلط تو دوسرے طرف یوٹیلیٹی سٹورز آپریشن اف پاکستان اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ کرنا بھی شروع کر دیا ہے پہلے چینی اور اب آٹا مہنگا کر دیا گیا بیس کلو کا تھیلہ بیس روپے مہنگا کر دیا اضافہ ہو رہا ہے جبکہ آئے روز اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافے کے باعث ان سٹورز کی افادیت ختم ہو چکی ہے ان کا کہنا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ اشیاء ضروریہ کی یوٹیلیٹی سٹوپر فرامی کے ساتھ ساتھ قیمت کو بھی مستحقم کرے ڈالر کی اونچی اڑان کا نزلہ شگر کے مریضوں پر گرنے لگا ضیاب تیس کنچول کے عدویات کے نرخ بھی بڑھ گئے انسولین کی نئے قیمتوں کے ساتھ ساتھ فروغ کا سلسلہ بھی جاری ہے اور اس پر مریض شدید پریشان ہیں مقابلے میں ڈالر کی قیمت سے بڑھ کر 1970 روپے ہو گئی جبکہ 53 فیصد تک کا تاریخ ساز اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے انسولین کی نئی قیمتوں کے ساتھ فروغ شروع کر دی گئی ہے جس سے شگر کے مریض شدید پریشانی سے دو چار ہیں 51 سے 1000 تک کی گاڑی پر فائلر سے فی سیٹ پانچ ہزار جبکہ نون فائلر سے 10 ہزار فی سیٹ ویدھ ہولڈنگ ٹاکس وصول کیا جائے گا یعنی چار سیٹوں والی گاڑی کے فائل مالکان سبیس ہزار جبکہ نون فائلر سے چالیس ہزار ویدھ ہولڈنگ ٹاکس لیا جائے گا تیرہ سو ایک سے سولہ سو سی 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 تک کی گاڑی پر فی سی 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 ہزار روپے فی سی ویدھ ہولڈنگ ٹاکس وصول بنایا جائے گا ہر سال ٹوکن ٹاکس کے ساتھ بھی اب انکم ٹاکس فی سی کے حساب سے وصول کیا جائے گا یکم جلائے سے ایک ہزار ایک سی سی سے لے کر گیارہ سو سی سی تک گاڑیوں پر پر پندرہ سو روپے فی سی فائلر سے جبکہ نون فائلر سے تین ہزار روپے انکم ٹاکس فی سی وصول کیا جائے گا دو ہزار سی سی اور بڑی گاڑیوں سے فائلر سے فی سی دس ہزار ٹوکن ٹاکس کے ساتھ انکم ٹاکس جبکہ نون فائلر سے 20 ہزار روپے فی سی انکم ٹاکس وصول کیا امنیسٹی سکیم کی آخری تاریخ کے حوالے سے ٹیکس گزار ششو پنج کا شکار ہیں وفاقی وزراء نے امنیسٹی سکیم کی تاریخ میں توصیح کے اشارے بھی دے دی ہیں تیس جون کے بعد توصیح کے لیے کوئی باقاعدہ نوٹفکیشن جاری نہ ہو سکا آپ کو بتائیں کہ امنیسٹی سکیم کی آخری تاریخ کے حوالے سے ٹیکس گزار ششو پنج کا شکار ہیں وفاق وزراء کے منسٹر سکیم کی تاریخ میں توسیع کے اشارے 30 جون کے بعد توسیع کے لئے کوئی بازابتہ نوٹفیکیشن جاری نہ ہو سکا بینک اکاؤنٹس کی بائیومیٹرک تصدیق میں صرف ایک روز باقی 30 جون تک بائیومیٹرک تصدیق نہ ہونے والے بینک اکاؤنٹس کو آرزی طور پر بند کر دیا جائے گا بینکز نے اکاؤنٹ ہولڈر کو ایس ایم ایس جاری کر دی بینکوں کی جانب سے شہریوں کو ہدایات کی گئی ہیں کہ وہ 30 جون تک ہر صورت اپنے اکاؤنٹس کی بائیومیٹرک تصدیق کو یقینی بنائیں بس صورت دیگر ان کے اکاؤنٹس بند ہو جائیں گے اور شہری بینکوں سے لیندین نہیں کر سکیں گے بینک اکاؤنٹس کی بائیومیٹرک تصدیق ایٹی ایم مشینز کے ذریعے بھی بہ آسانی ہو سکے گی ایٹی ایم مشین کا کوئی بھی بٹن دبانے پر شناختی کارٹ کے اندراج اور دائیں ہاتھ کا انگوٹھا لگانے کی آپشن ہوگی جس کے بعد ایٹی ایم مشین کی سکرین پر اکاؤنٹ کی بائیومیٹرک تصدیق کا میسیج محصول ہوگا آپ کو بتائیں کہ لاہور ہائی کوٹ نے خاجہ برادران کی درخواستے زمانت مستر ہونے کے بارے میں چودہ صفحات کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا فیصلے میں کہا گیا ہے کہ خادہ ساد رفیق اور خادہ سلمان رفیق الڈی اے سے غیر منظور شدہ سوسائٹی پاراغون میں شہریوں کو پلوٹ لے کر دینے اور اس کے لیے اکساتے بھی رہے لاہور ہائی کوٹ کے جسس علی باکر نچفی کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے خاجہ برادران کی درخواستے زمانت مسترد کرنے کا تحریری فیصلہ جاری کیا درخواستے زمانتوں کا تحریری فیصلہ چودہ صفحات پر مشتمل ہے فیصلے میں کہا گیا ہے کہ ریکارڈ اور گواہان کے بیانات کے مطابق خاجہ ساد رفیق نے بیوی غزالہ ساد بھائی سلمان رفیق کیسر امین بٹ اور ندیم زیا کے ساتھ مل کر ائر ایونیو سوسائٹی بنائی اور بعد میں اس کا نام تبدیل کر کے پیراغون سٹی رکھ دیا گیا پیراغون ہاؤسنگ سوسائٹی کو الڈی اے سے منظور نہیں کروایا گیا اور اس سوسائٹی سے شہریوں کو پلوٹ خریدنے کے لیے اکسایا گیا فیصلے کے مطابق خاجہ برادران کے خلاف حاجی محمد رفیق شاہد بڑھ اور دیگر نے دفعہ ایک سو ایک سٹھ کے بیانات ریکارڈ کر آئے شاہد بڑھ کے بیان کے مطابق اکتیس کنال چار مرلہ ارازی لے کر رقم نہیں دی گئی حاجی رفیق کے بیان کے مطابق اسی کنال ارازی حاصل کر کے رقم نہیں دی گئی فیصلے کے مطابق خاجہ برادران نے موزا پھلوان میں اکس کنال آٹھ مرلے دگرہ اے خرق میں تیرہ کنال بندرہ مرلے اور موزا کلاسن مری کینٹ میں چار کنال دس مرلے سرکاری ارازی کو سوسائٹی میں شامل کیا فیصلے میں مزید کہا گیا ہے کہ خاجہ برادران چہہیوں کو ورغلا کر پلوڈ خریدنے کے جرم میں ملوث پائے گئے خاجہ برادران اپنے دفاع میں ڈھوز ضبوت نہیں دے سکے دلائل سننے کے بعد خاجہ برادران کی درخواست زمانت مسترد کی جاتی ہے ملک اشرف سیٹی فاری دو اور ابھی خبر ہے جنرل ہسپتال سے جہاں پر ایم آر آئی مشین خراب ہے انسٹیٹیوٹ آف نیورو سائنسز کی سیٹی سکین بھی جواب دے گئی ہے مہنگے ٹیسٹ کے لیے مریز اور لوہاہکین دربدر ہو کر رہ گئے بتاتے چلیں آپ کو کہ جنرل ہسپتال کی ایم آر آئی مشین خراب ہو گئی انسٹیٹیوٹ آف نیورو سائنسز کی سیٹی سکین نے بھی جواب دے دیا جبکہ مہنگے ٹیسٹ مریضوں کے لیے اور مہنگے ہو گئے ہیں مریض اور لواہکین در بدر ہو کر رہ گئے جنرل ہسپتال سے آپ کو بتا رہے ہیں جہاں پہ ایم آر آئی مشین خراب ہو گئی احتساب عدالت سے خبر ہے جہاں پر آشیانہ اقبال کیس کی سماعت ہوئی میاں شہباز شریف اور دیگر چار ملزمان پیش نہ ہوئے شہباز شریف کی حاضری معافی کی درخواست منظور کر لی گئی احتساب عدالت میں آشیانہ اقبال کیس کی سماعت ہوئی اور میاں شہباز شریف اور دیگر چار ملزمان پیش نہ ہوئے شہباز شریف کی حاضری معافی کی درخواست منظور کر لی گئی ادھر نواز شریف کے ذاتی مولیش ڈاکٹر ادنان کا پنجاب حکومت کو ایک اور خط میاں نواز شریف کے طبی معنی کی اجازت نہیں دی جا رہی ڈاکٹر ادنان کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے انہوں نے مزید کہا کہ میاں نواز شریف عارضہ قلب اور گردے سمیت دیگر امراض کا شکار ہیں ملاقات کے دن بھی طبی معاینے کی اجازت نہیں دی جا رہی آپ کو بتاتے چلیں کہ نواز شریف کے ذاتی معالیش ڈاکٹر ادنان نے ایک اور خط لکھ دیا الڈی اے سٹی منصوبہ نا اہلی کا شکار ہو گیا سپریم گوٹ کی آٹھ ماہ کی ڈیڈ لائن ختم ہونے میں صرف چار ماہ باقی رہ گئے انجینرنگ ونگ نے تاہال ڈیولپمنٹ ورک شروع ہی نہیں کیا الڈی اے سٹی منصوبہ نا اہلی کا شکار ہو گیا سپریم گوٹ کی آٹھ ماہ کی ڈیڈ لائن ختم ہونے میں صرف اور صرف چار ماہ باقی رہ گئے جبکہ انجینرنگ ونگ نے تاہال ڈیولپمنٹ ورک ہی شروع نہیں کیا خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے آپ کو بتائیں گے گنگا رام ہسپتال میں چار سو بس طروں پر مشتمل سٹیٹ آف دی آرٹ مادر انڈ چائل ہسپتال کی تعمیر کے لیے ہوم بک مکمل کر لیا گیا جبکہ منصوبے کی تعمیر کا تمام کام نیسپا کمپنی کے حکام رضا کارانہ طور پر سر انجام دیں گے وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد کی زیر صدارت فاطمہ جناہ میڈیکل یونیورسٹی میں اہم انجلاس منعقد ہوا اور نیسپا کمپنی کے حکام نے شرکت کی وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد نے چار سو بس طروں پر نئے بننے والے مادر انڈ چائل کے اسپتال کے نقشے اور فیزیبلیٹی سمیت تمام اہم امور کا جائزہ لیا گنگا رام اسپتال میں مادر انڈ چائل اسپتال کی تعمیر میں تمام خدمات رضا کارانہ طور پر سر انجام دیں گے نیا مادر انڈ چائل اسپتال پورے پاکستان میں اپنی نویت کا منفرد اسپتال ہوگا جو پنجاب بھر میں ماں اور بچے کی صحت کو محفوظ بنانے کے حوالے سے امید کی نئی کرن ثابت ہوگا پنجاب انسٹیٹوٹ آف نیورو سائنسز میں جدید سیکیورٹی کیمرو کی تنصیب کا منصوبہ تیار کر لیا گیا ایک کروڑ تیس لاکھ روپے کی لاغت سے ایک سو دس سیکیورٹی کیمرویں نصب کیے جائیں گے پنجاب انسٹیٹوٹ آف نیورو سائنسز میں سیکیورٹی کے نظام کو فول پروف بنانے کے لیے ایک سو دس جدید سی سی ڈی وی کیمرو کی تنصیب کے منصوبے کا آغاز کر دیا گیا ہے سی سی ڈی وی کیمرو کی تنصیب انسٹیٹوٹ آف نیورو سائنسز کی پوری امارت کی اندرونی اور پرونی سیکیورٹی کو متنظر رکھتے ہوئے کی جائے گی کیمرو کی تنصیب سے انسٹیٹوٹ آف نیورو سائنسز میں آنے والے ہر فرق کی مانیٹرنگ ہو سکے گی منصوبے پر ایک کروڑ تیس لاکھ روپے لاغت آئے گی پینس کے سربراہ پروفیسر ڈاکر خالد محمود کہتے ہیں کہ جدید سیکیورٹی کیمرو کی تنصیب کا مقصر پول پروف سیکیورٹی کی فراہمی ہے پہلے کیمرو اور آباگاہی کے لیے لگی ایل ایڈیز بھی جواب دے گئیں شہر کی بڑی شہراؤں پر لگی سیف سٹی آتھارٹی کی ایل ایڈیز کس حالت میں ہیں دیکھئے فاہد بھٹی کی ریپورٹ میں سیف سٹی آتھارٹی کی جانب سے شہر بھر میں شہریوں کی سہولت کے لیے مختلف شہراؤں پر پبلک سروس میسج کے لیے لی ایڈیز لگائی گئیں جس پر ٹرافک پوانی کے حوالے سے آگاہی اور شہریوں کو ہدایات دی جاتی ہیں کہ گاری کے سپیڈ کم رکھیں سیٹ بیلٹ اور لائن کی پابندی اور ٹرافک پولیس سے تعاون کرنے سے متعلق بھی آگاہی دی جاتی تھی مگر شہر بھر میں سیف سٹی آتھارٹی کے کیمروں کے بعد سیف سٹی آتھارٹی کی جانب سے لگائی جانے والی ستر فیصد ایلیڈیز بھی خراب ہو چکی ہیں بروقت مرمت نہ کرانے پر کروڑوں رپے کا یہ پروجیکٹ نکارہ ہو رہا ہے سیف سٹی آتھارٹی نے ایلیڈیز کی خرابی کی وجہ سے کوئی موقف نہیں دیا شہریوں کا کہنا تھا کہ اگر کروڑوں رپے کی لاغر سے یہ منصوبہ شروع کیا گیا ہے تو اسے نکارہ ہونے سے بچایا جائے پنجاب حکومت نے پولیس کی جانب سے بھجوائی گئی پینسٹھ تھانوں کی سمڑی مسترد کر دی پنجاب حکومت پولیس کے ساتھ بھی ہاتھ کر گئی نئے مالی سال میں لاہور سمیت صبح بھر کے مختلف تھانوں کے مخلوش حالت کی وجہ سے پینسٹھ نئے تھانوں کی تعمیر کے لیے سمڑی بجوائی گئی تھی جس کو فانس نہ ہونے کے وجہ سے مسترد کر دیا گیا ہے اب اگلے مالی سال میں ایک بھی نیا تھانہ تعمیر نہیں کیا جائے گا لاہور کے جن زیر تعمیر تھانوں کے لیے فانس جاری کیے گئے ہیں ان میں گوال منڈی، قلعہ گجہ سنگھ، چونگ، نولکھا، بلچن اکبار، ڈالفن پولیس سٹیشن سگیاں اور گارڈن ٹاؤن کی زمین کی رقم ادا کی جائے گی آگے بڑھیں گے آپ کو بتائیں گے محکمہ بلدیات کا بلدیاتی داروں میں لوکل فنڈ، آڈٹ، ہیومن ریسورس، آٹومیشن اور کمپیٹر آئیز فائننشل مانیجمنٹ کا فیصلہ سامنے آیا ہے بلدیاتی داروں کے چیف آفیسرز اور فائنانس آفیسرز کو دو روز میں حدف مکمل کرنے کا حکم جبکہ حکم عدولی پر پیڈا ایکٹ کے تحت کاراوائی ہوگی بلدیاتی داروں کی چیف آفیسرز اور فائنانس آفیسرز کو دو روز میں ٹاسک مکمل کرنے کا حکم نامہ سیکیٹری لوکل گورنمنٹ بورڈ نے جاری کیا چیف آفیسرز اور فائنانس آفیسرز 29 اور 30 جون کو دفاتر میں حاضری یقینی بنائیں گے بلدیاتی داروں کے چیف آفیسرز اور فائنانس آفیسرز کی ادوار کی چھوٹی بھی منسوخ کر دی گئی ہے بلدیاتی داروں کے ہومین ریسورس کا مکمل تصدیق شدہ ڈیٹا بزریا لوکل فنڈز آڈٹ اور مالی امور کو کمپیوٹرائزڈ منجمنٹ سسٹم کے تحت مرتب کرنا ہوگا بلدیاتی داروں کی چیف آفیسرز کو مطلوبہ ٹاسک مکمل کر کے ڈیریکٹر ڈیٹا کلیکشن کو رپورٹ جمع کرانا ہوگی مناسلے کے مطابق مطلوبہ ٹاسک کو مکمل نہ کرنے پر چیف آفیسرز اور فائنانس آفیسرز کو سیکری لوکل گورنمنٹ کو وضاحت دینا ہوگی محکمہ لوکل گورنمنٹ ٹاسک پورا نہ کرنے والے چیف آفیسرز کے خلاف پی ڈیریکٹ دو ہزار چھے کے تحت کارروائی کرے گا بولیٹن میں آگے بڑھیں آپ کو بتائیں کہ وفاقی محتصیب سید طاہر شہباز کا خیانہ ہے کہ سال دو ہزار انیس میں وفاقی اداروں کے خلاف تین تیس ہزار سات سو چار شکایات موصول ہوئی جس میں سے اٹھائیس ہزار سات سو اٹھتر درخواستین نمتا دی گئی ہیں لاہور میں سب سے زیادہ شکایات لیسکو کے خلاف موصول ہوئی ریجنل آفیس میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وفاقی محتصیب سید طاہر شہباز نے کہا کہ گزشتہ سال دو ہزار اٹھارہ میں ستر ہزار سات سو تیرہ شکایات حل کی انہوں نے کہا کہ لاہور کے دو روزہ دورے میں وفاقی محتصیب کی کارکردگی کا جائزہ لیا تاہر شہباز نے کہا کہ جیلوں میں اصلاحات کے حوالے سے محکمہ جیل کے افسران سے ملاقات کی ہے جیل سے چھوٹے جرائم میں ملوث اور کم عمر بچوں کی رہائی کے لیے اقدامات کر رہے ہیں تاہر شہباز نے کہا کہ جیلوں میں ماہر نفسیات بھردی کیے گئے ہیں تاکہ منشیات میں مبتلا قیدیوں کی اصلاح کی جا سکے انہوں نے کہا کہ لاہور میں سب سے زیادہ شکایات لیس کو سوئی گیس اور نادرہ کے خلاف محصول ہوئیں ہم نے ایجنسیز کو انٹیگریٹ کیا ہے اپنے کمپلینڈ مینجمنٹ سسٹم کے ساتھ اور طریقہ یہ نکالا ہے کہ پہلے لوگ وہاں درخواست دیں گے اور اگر وہاں تیس دن میں حل نہیں ہوگی تو خود بخود ہمارے سسٹم پہ آ جائے گی اب آپ کو بتائیں گے الڈی ایس عارفین کے چکر اب ختم ہم ون ونڈو سیل کے درخواست گزاروں کو بزریا ایس عارفین تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کیا جائے گا تفصیلات بتا رہی ہیں درے نایاب اپنی اس ریپورٹ میں لاہور ڈیولپمنٹ آتھارٹی کے وائس چیئرمن ایس ایم امران کی حدایت پر ایس ایم ایس سرویس شروع کر دی گئی ہے الڈی اے کے ڈیریکٹوریٹ آف کمپیوٹر سرویسز نے خصوصی سوفٹ ویئر تیار کیا ہے سرویس فیچر کے مطابق ون ونڈو سیل پر کسی شہری کی طرف سے درخواست جمع کروانے سے لے کر درخواست نبٹائے جانے تک ایس ایم ایس کے ذریعے آگاہ کیا جائے گا ڈیریکٹور ون ونڈو سیل عصداللہ چیما کا کہنا ہے کہ ایس ایم ایس سرویس الڈی اے پائی شہریوں کا اطماع بڑھانے اور سرویس ڈیلیوری بہتر بنانے کے لیے شروع کی گئی ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ ایل ڈی اے میں رشوت مانگنے اور نجائز تنگ کرنے کا رجحان ہے اگر ایس ایم ایس سرویس سے اس کا خاتمہ ہوگا تو یہ بہتر اخنام ثابت ہوگا ایس ایم ایس سرویس سے اگر یہاں پر جو پیسہ لیا جاتا ہے رشوت اور جو انڈر ٹیبل منی لیا جاتا ہے اگر وہ ختم ہوتا ہے تو یہ بہت اچھی جیتے سسٹم تو یہ بہتر ہے لیکن اگر ایمپلیمنٹ ہو جائے تو ٹھیک ہے اگر یہ شاپنگ مالز کی طرح اگر ایس ایم ایس کے سسٹم چلتا رہے تو پھر اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا ایس ایم ایس کے ذریعے درخواست کے نویت متلکہ ڈائریکٹوریٹ اور نبتائی جانے کی تاریخ سے آگاہ کیا جائے گا تاہم شہریوں کی شکایات کا بروقت ازالہ اور اس کے افلا سرویس کی کامیابی سے مشروط ہے کیمرمن علی حسن کے ساتھ دور نیاب سٹی ٹوٹی ٹوڈ اہور آپ کو بتائیں کہ پنجاب حکومت کے ای ٹرانسفر سسٹم نے شہر کے پانچ سو ستاون اسادزہ میں سے چار سو اٹھاون اسادزہ کے تبادلے جبکہ ننان میں اسادزہ کی درخواستیں مسترد کر دیں لاہور سمیت صوبے بھر میں اسادزہ نے تبادلوں کے لیے پہلی بار ای ٹرانسفر سسٹم کے ذریعے درخواستیں جمع کروائیں لاہور سے پانچ سو ستاون اسادزہ نے تبادلوں کے لیے درخواست دی حکومت پنجاب کے جانب سے باقاعدہ طور پر تبادلوں کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں وفاقی حکومت نے سری لنکن ٹیم پر حملے کے وقت غفلت کا مظاہرہ کرنے پر تحقیقات کا سامنا کرنے والے پولیس افسران کے گرد گھیرہ تنگ کرنے کا فیصلہ کر لیا یہ ریپورٹ دیکھیں وفاقی حکومت نے پنجاب حکومت سے سری لنکن ٹیم پر حملے کے وقت ڈیوٹی سے غائب پولیس افسران کا مکمل ڈیٹا اور پوسٹنگ ریکارڈ مانگیا ہے ذرائقہ کہنا ہے کہ پنجاب حکومت کو کہا گیا ہے کہ فوری طور پر سری لنکن ٹیم پر حملے کے وقت غفلت کا مظاہرہ کرنے والے پولیس افسران کے خلاف ہونے والی انکوائری ریپورٹ جیوڈیشل انکوائری ریپورٹ پولیس افسران کے نام اور ان کے خلاف کی جانے والے کارروائی اور اب تک ان پولیس افسران کا مکمل ریکارڈ اور پوسٹنگ پوزیشن سمیت تمام کوائف فرہم کے جائیں ذرائقہ کہنا ہے کہ وفاقی حکومت اور غیر ذمہ دار پولیس افسران کے خلاف کارروائی کا پروگرام رکھتی ہے سٹی فارڈی ٹو کی خبر پر ایکشن ہوائی فائرنگ کرنے والا گرفتار کر لیا گیا دن دہارے خوف و حراس پھیلانے والے یونین لیڈر مشتاق بھٹی کو پولیس نے دھر لیا پی اے چی کی سی بی اے یونین کے صدر مشتاق بھٹی کو کہنا پولیس نے گرفتار کیا مشتاق بھٹی نے لاہور کے نواح میں کھلے عام فائرنگ کر کے خوف و حراس پھیلایا تھا کہنا پولیس نے مقدمہ درج کر کے مزید کارروائی کا آغاز کر دیا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہنا پولیس کی جانب سے مقدمہ درج کیا گیا ہے اور کارروائی کا آغاز کر دیا گیا خبروں کا سلسل آگے بڑھائیں آپ کو بتائیں نور الحسن کامیاب سرجری کے بعد انتہائی نگداشت وارڈ میں تیزی سے ریکاور ہو رہی ہیں ان کے معالیس ڈاکٹر مواز حسن نے بتایا کہ نور بلکل فٹ ہے آئی سی یو میں رکھنے کا مقصد جلد ریکاوری ہے نور الحسن انتہائی نگداشت وارڈ میں تیزی سے صحتیاب ہو رہا ہے نور الحسن کے معالیس ڈاکٹر مواز حسن نے بتایا کہ نور کے پھیپڑوں کی فائلیت کی پریکٹس کرائی گئی نور کے پھیپڑے لیور اور دیگر جسمانی ازا بلکل نارمل فنشن کر رہے ہیں ان سالہ تین دنوں میں نور کو وارڈ میں شفٹ کر دیا جائے گا ان کا مزید کہنا تھا کہ نور الحسن کے مسلسل معاینے کے لیے ڈاکٹرز کی ٹیم تشکیل دی گئی ہے جس میں پلمانالوجسٹ سرجن اور نیوٹریشن شامل ہیں تشکیل دی گئی ٹیم روزانہ نور الحسن کا معاینہ کرے گی ڈاکٹر مواز نے بتایا کہ آئی سی یو میں رکھنے کا مقصد صحتیابی میں کسی قسم کی کم ہی نہ چھوڑنا ہے نور الحسن چھ ماہ میں سو کلو جبکہ دو سال میں دو سو کلو وزن کم کر پائیں گے خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں آپ کو بتائیں گوونر ہاؤس میں حکومت کے بڑوں کی بیٹھ گوونر پنجاب چودری سرور سے صوبائی وزراء کی ملاقاتیں حکومت کے آئندہ کلاہ مل پر غور کیا گیا گوونر ہاؤس میں ڈپٹی سپیکر سمیت صوبائی وزراء نے گوونر پنجاب چودری محمد سرور سے ملاقات کی ملاقات میں پنجاب کی سیاسی معاشی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا ملاقات میں ہاؤزنگ پروجیکٹ صاف پانی منصوبے پر اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا نئے بھیراست میں تحریک انصاف کے سابق صوبائی وزیر جنگلاز سبتین خان کو پنجاب اسمبلی کی قائمہ کمیٹیوں میں ایڈزیسٹ کرنے کا فیصلہ چار قائمہ کمیٹیوں میں شامل کیا جائے گا تحریک انصاف کے ذرائع کے مطابق سابق صوبائی وزیر سبتین خان کو پنجاب اسمبلی کی چار قائمہ کمیٹیوں کی رکنیت دی جائے گی پنجاب اسمبلی کی قائمہ کمیٹیوں میں شامل کرنے کے بعد سبتین خان کے اسمبلی سیکریٹریٹ سے ان کے پرڈکشن آرڈر جاری کیا جائیں گے ذرائع کا کہنا ہے کہ عدالت سے زمانت پر رہائی کے بعد علیم خان نے جن چار قائمہ کمیٹیوں سے استیفے دیئے تھے ان کی رکنیت سبتین خان کو دے دی جائے گی پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر میاں حمزہ شہباز شریف کے پرڈکشن آرڈر حاصل کرنے کے لیے مسلم ایک نون متحرک ہو گئی ہے پنجاب اسمبلی کا بجٹ اجلاس ختم ہونے کے بعد نون لیگ کی جانب سے اپوزیشن لیڈر میاں حمزہ شہباز شریف کو اسمبلی لانے کے لیے کوششیں تیز کر دی گئی ہیں ڈالر کی قیمت میں روزانہ کی بنیاد پر اضافہ ہو رہا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے ڈالر کو پر لگ گئے ہوں ارکان اسمبلی کی اس حوالے سے کیا رائے ہے عمر اسلم کی ریپورٹ میں دیکھ لیجئے تحریک انصاف کی حکومت جب سے اقتدار میں آئی ہے ڈالر کی قیمت میں روز ہی اضافہ ہو رہا ہے جس پر مسلم لگنون کے ارکان سبائی اسمبلی کا کہنا ہے کہ عمران خان خود کہتے تھے کہ جب ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہو تو اس وقت سمجھ جانا چاہیے کہ کرپٹ حکمران آ گئے ہیں جب ڈالر بڑا کرتا تھا تو وہ کیا فرمایا کرتے تھے کہ چور جو ہے وہ حکمران ہوتے ہیں جب ڈالر بڑھ جائے ہیں پیٹرول کی پرائز بڑھ جائے ہیں تو اس کا مطلب ہے سب سے بڑا چور اس وقت جو ہے وہ ملک میں آ کے بیٹھا رہا ہے ڈالر کی قیمت اوپر جائے گی اس وقت کا حکمران چور ہوتا ہے اب عوام تو سمجھ جو کہیں کہ چور کون ہے سبائی وزیر خزانہ حاشم جوان بخص سادیہ سوہیل رانہ ڈالر کی قیمت میں اضافے پر سابقہ حکومت پر اس کی ذمہ داری ڈالتے ہوئے کہتے ہیں کہ گزشتہ حکمرانوں کی پالیسیوں کے باعث روپے کی قدر میں کمی آ رہی ہے کہ ڈالر اس لیے بڑھ رہا ہے کیونکہ ہم نے اپنی امپورٹس پر کوئی قابو نہیں کیا ہم ہر چیز منگوا لیتے ہیں بہار سے ہم نے اپنی لوکل انڈسٹری کو اتنا پرموٹ نہیں کیا کہ وہ امپورٹ کو یا سبسٹیٹوٹ کر لیں یا پھر وہ ہماری ایکسپورٹس کو بڑھا کے کم از کم ڈالر ہمیں بہار سے تو زیادہ ملتا جو ہم نے چیزیں بیچ ڈالر کی جو انہوں نے ایک مسنوعی جو روک تھام کی ہے یہ اس کا نتجہ جائے امران خان ڈالر اوپر لے کے نہیں کیا جن لوگوں نے چوریاں کی اور اس ملک کے خزانے کو لوٹا یہ ان کی وجہ سے اوپر گیا ڈالر کی قیمتوں میں اضافے سے باہر سے منگوائی جانے والی اشیاء کی قیمتوں میں خوش شربہ اضافہ ہو گیا ہے حکومتی ارکان سبائی اسملی جہاں ڈالر کی قیمتوں میں اضافے کا دفاع کرتے ہوئے دکھائی دیئے وہیں پر ڈالر کی قیمتوں میں اضافے سے کاروباری طبقہ پریشان ہے کیمرمن عدیل چودری کے ساتھ ادھر ڈالر کی انچی اڑان نے ہر چیز کو مہنگا کر دیا پاکستان پولٹری اسوسییشن پنجاب زون نے فیٹس کی بڑھتی ہوئی قیمت کو پولٹری انڈسٹری کے لیے خطرہ قرار دے دیا تفصیلات بتا رہے ہیں سعید احمد سعید اپنی اسٹے ووٹ میں وائس جیرمن پاکستان پولٹری اسوسییشن پنجاب زون چودری نصرت کا پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہنا تھا کہ پولٹری زراد کے شعبوں میں سب سے منظم سیکٹر ہے پولٹری انڈسٹریز ملک بھر میں چکن اور انڈوں کی صورت میں سستی ترین پروٹین کی فراہمی کا ذریعہ ہے حکومت کے جانب سے پولٹری انڈسٹریز کے ساتھ مصبت سلوک نہیں برتا جا رہا پچھلے ایک مہینے سے جو برائلر کا چوزہ ہے وہ زیرو روپیز کی پرائس کے اوپر بھی کوئی فارمر لینے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو کوئی پیسہ نہیں بچ رہے فارمر کی سروائیول مشکل ہو گئی ہے گورنمنٹ سائٹ پہ جاتے ہیں وہ ریٹ کیپ کرنے کی بات ہوتی ہیں کوٹس میں لوگ جاتے ہیں اس وہاں ریٹ کیپ کرنے کی بات ہوتی ہے اگر لوگوں کو یہ اتنا ہی پروفٹیبل بزنس اس وقت ہوتا تو وہ لے کے پلیسمنٹ کرتے اور اسے ریوینیو جنریٹ کرتے وائس چیئرمن کا کہنا تھا کہ پولٹری فیڈ کے چالیس فیصد اجزاء درامت کیے جاتے ہیں فارمر شدید پریشان ہیں پینسوٹ روپے کلو ملنے والی فیڈ کی قیمت پچانویں روپے تک پہنچ گئی ہے پولٹی کی فیڈ کی بڑھتی ہوئی قیمتیں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے اور پولٹی کی فیڈ کے فورٹی پرسنٹ جو اجزاء ہیں وہ باہر سے درامت ہوتے ہیں جس کی وجہ سے چونکہ ڈالر اور یورو کا جو ریٹ بڑھا ہے ان کی اس کی ویسے ان کی کاؤس بڑھ گئی ہے اور الیکٹرسٹی کی پرائس بڑھ گئی ہے گیس یوز ہوتی ہے گیس کی پرائس بڑھ گئی ہے پاکستان پولٹری اسوسیشن پنجاب جون کے عہدے داروں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت فیڈ میں شامل ہونے والے اجزاء پر درامدی ڈیوٹی اور سیلز ٹیکس ختم کرے پولٹری پر ٹیوول والا ٹیرف متعرف کروایا جائے بجلی کے بلو میں ویڈ ہولڈنگ ٹیکس ختم کیا جائے اگر ایسا نہ ہوا تو فارمر سپورٹری کی پرڈکشن بن کر دیں گے کیمرائمین علی عباس کے حمران سعیدہ من سعید سیڈی فورٹی ٹو دی سمارٹ سکول قائد عظم کیمپس سبزہ زار میں چھ روزہ روبورٹ ٹیکنالوجی ورکشاپ کا احتمام کیا گیا احوال جانیے اس ریپورٹ میں طلبہ و طالبات کو جدید دور کے تقاظوں سے ہمہنگ کرانے کے لیے دی سمارٹ سکول قائد عظم کیمپس میں چھ روزہ روبورٹ ٹیکنالوجی ورکشاپ کا احتمام کیا گیا جس میں طلبہ و طالبات میں روبورٹ بنانے کے بنیادی طریقے سیکھے اور اس کو پروگرام بھی کیا انسٹرکٹر شہزائیہ سر کا کہنا تھا کہ چھ روز میں طلبہ و طالبات کو لیگو ٹیکنالوجی کے ذریعے روبورٹ بنانا اور پروگرام کرنا سکھایا ہے طلبہ و طالبات کا کہنا تھا کہ مستقبل میں روبورٹ کی تعلیم حاصل کریں گے اور عالمی سطح پر پاکستان کا نام روشن کریں گے میں نے سکھایا کہ لیگو کی بیسکس کیا کیا ہیں اور پروگرامنگ کی بیسکس کیا کیا ہیں ہم نے ان سکسٹے ورکشاپ کیا ہے جو سائٹ فانڈیشن نے کنڈکٹ کیا ہے اس سے ہم نے ان کو ایک لیگو کٹ ہے اس کا نام بوسٹ ہے اس کے ہم نے ان کو ایک روبورٹ بنائے اور اس روبورٹ کو ہم نے ان سے پروگرام کروائے پرنسپل سائمہ رشید کہتی ہیں کہ جدید دور کے تقاضوں کو مدنظر رکھتے ہوئے بچوں کے لیے خصوصی طور پر ورکشاپ کا احتمام کیا گیا جدید روبورٹ کی تیاری میں استعمال ہونے والے آلات بہت مہنگے ہیں اس کے لیے حکومت کو جامعہ حکمت عملی اور جامعات میں ریسرچ کو فروغ دینا ہوگا کیمرمن خالد محمود کیمرہ فاران یامین سیٹی پارٹی ٹو اب تک کے لیے اتنا